بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت بافت سے ہوں گے آج جو ہم ٹاپک بسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ویڈ ہولڈنگ اینڈ چارجیبیلٹی کے اوپر ہے اور اس کا آج ہم بیسک پونسٹ سمجھیں گے کہ ویڈ ہولڈنگ اور چارجیبیلٹی میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سیکشن ہے وہ سیکشن ون فورٹی نائن ہے اور سیکشن ون فورٹی نائن کے تحت کوئی بھی کمپنی انڈیویڈبل پرسن یا پارٹنرشپ بزنس اگر کوئی بھی اپنے ایمپلوئیز کی یا کوئی ایسا ایمپلوئیز جس کی ٹیکسیبل سیلری ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ منتلی بیسس پر ڈیڈک کرتا ہے اور انڈ آف دی ایئر وہ اس کو ایک سیکشن ون فورٹی نائن کے تحت پروائیڈ کیا جاتا ہے جس میں سارے سی پی آر نمبر منتل وائز جو ہم نے ڈیڈک کر کے جو ڈیپارٹمنٹ میں انہوں نے جمع کروائے ہوتے ہیں وہ اور پوری اماؤن کے ساتھ تقریباً سال کی کتنی انکم تھیں ان کی اور اس کے اوپر کتنا انکم ٹیکس ڈیڈک ہوا ہوا تھا وہ پوری مینشن کر کے پروائیڈ کر دی جاتی ہے ایمپلوئیز کو یہ تو سیکشن ہوتا ہے ویدھولڈن کے اوپر وہ جو ریڈ سلاب ریڈ ایمپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں سیلری کے وہ ہی ریڈ پھر جب ایر کلوز ہو جاتا ہے اور وہ ایمپلوئیز اپنا اینویل انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو سیٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے اور جب وہ انکم اپنی ڈکلیئر کرتا ہے آئیرس کے اندر تو ایس پر وہ ہی جو ٹیکس لیابلیٹی ہے جو چارجابلیٹی بنتی ہے ایس پر سیم ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ویڈھولڈنگ کے جو ریٹ ہیں وہ ہی آئیرس کے اندر اینویل ریٹرن کی جو انکی انکم ہے سیلری ہے اس کا ریٹ اور چارجابلیٹی کا ریٹ اس پر آئیرس سیم ہے تو اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی وہ ہی سی پی آر وہاں پہ ایم آئیرس ریپورٹ کے اندر جا جو کلیم کر دیکھ لیتے ہیں وہ اپنے سیٹیفیکیٹ سے میش کر لیتے ہیں میش کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو کلیم کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی فردر ٹیکس دینا نہیں بڑھتا جو ویڈھولڈنگ پہ ڈیڈک ہوا ہوتا ہے اس پر سیم وہی چارجابلیٹی کے اوپر وہی لیابیلٹی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے جو آجسمنٹ میں جا کے کونٹرا کر کے زیرو کر دیتی ہے چھیک ہے تو سیکشن ون فورٹی نائن انکم فرم سیلری سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ویڈھولڈنگ اور چارجابلیٹی کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے پیمینٹ آف گوڈن سرویسز ہے پیمینٹ آف گوڈن سرویسز میں اور چارجابلیٹی میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پیمینٹ آف گوڈ سرویسز میں ایک چیز آپ کو کلیر ہونی چاہیے کہ اس میں تین طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں جو اپنا ٹیسززز بگیرہ ہم جس طرح ڈیڈک کرواتے ہیں ایک انڈیویجال پرشنڈ ہے ایک اوپی ہے اور ایک ہے کمپنیز پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیز اور پبلک لیمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں کمپنیز کو جو ٹیسززززز ریٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فور پرشنڈ رہیں گے اور اوڈر دین انڈیویجوال اور اوڈر دین جو کمپنیز ہیں ان کے جو ٹیکس ریٹ ہوتے ہیں پیمینٹ آف گوڈ گوڈز کے اوپر وہ ساڑھے چار پرشنٹ ہے پردر اس کو ہم نے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا ہے اگر آپ ڈیٹیل والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو وہ آپ میں لنک میں دے دوں گا تو وہاں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ڈسکس کر اس کیس میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم کمپنی کو پرائیویٹ لیمیٹیڈ یا پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز یاد رکھئے گا کہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی جو ہے اب اس میں جو ٹیکس ریٹ ہوتے ہیں دیکھیں ادر دین کمپنیز جو ہے نا انڈیویجوال سوری منفیکشنگ اور پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کے لیے ہمیشہ جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے وہ اس کے لیے اجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے اس کے علاوہ باتے جیسے ادرس کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کے لیے یہ جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے یہ مینیمم ٹیکس کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا پھر سب بتا دیتا ہوں کہ کمپنیز کے اندر صرف دو کٹیگری ایسی ہیں جن کے لیے یہ ٹیکس جو ہے قلاتا ہے کون کون سا منفیقتنگ کمپنیز اور پبلک لیمنٹڈ کمپنیز کے لیے یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ ٹیکس ان کے لیے اجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے ادر دن کمپنیز جتنی بھی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے لیے جو یہ ٹیکس ہے یہ ٹیکس ان کے لیے مینیمم ٹیکس کلائے گا ٹھیک ہے ا�چھا اب آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کہ اس کی calculation کیا ہے withholding میں ہم کرتے کیا ہیں ایک example آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ invoice amount ہے اگر ہم کسی vendor سے یعنی کہ vendor کا مال ہم نے لیا ہے اس کی included amount جو ہے وہ ایک لاکھ کی ہے included یعنی کہ sale of کے ساتھ amount جو ہے اس کی ایک لاکھ کی ہے جب ہم اس کو payment کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم چار پرشن کا tax deduct کر کے net payment جو ہے اس کا check بناتے ہیں ہم دے دیتے ہیں یہ اس کو چار ہزار کا چلان ہے اس کا ہم اس کو cpr provide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے cpr provide کر دیتے ہیں اس جگہ پہ آ جاتے ہیں یہ تو ہوگی withholding کی بات ایک انوائیسی بات ہم نے کر لی کہ withholding پہ کیا ہے چار ہزار اوپے یعنی کہ ہم نے mention کر دی ہے income tax cpr mention کر دی اور vendor کو دے دیا ہم نے اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جب یہ company یہ vendor اگر اپنے سال سال کا اپنا annual return submit کرنے جاتا ہے IRS کے اوپر تو یہ کیا کرتا ہے تو یہ اس کی سب سے پہلے costing ہوتی ہے ساری اس کے P&L financials وغیرہ بنتے ہیں financials بن سے ہم کی calculation کیا ہے موٹی موٹی calculation میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھیں وہ کیا کرتا ہے کہ during the year اس کی total sales جو ہے وہ پانچ لاکھ کی ہے اس کی cost of good sold جو بنی وہ بنی ڈو لاکھ gross profit آیا تین لاکھ اچھا اس کی taxation withholding کیا کہتے ہیں withholding اور chargeability سیم نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے chargeability اور withholding میں فرق کیا ہے کہ companies کے لیے other than companies کی بھی بات کریں یا companies کی بھی بات کریں اس کے اوپر tax rate implement ہوتے ہیں مختلف کیا rate ہوتے ہیں complete tax rate کیا ہے 39% ہے ٹھیک ہے corporate tax جو کلاتا ہے وہ 17% ہے minimum tax جو ہے وہ 1.2% ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں جو whichever is higher والی condition ہے جو maximum value ہوگی وہ implement ہوگی اگر ہم بات کریں company tax کا company tax کیسے لگے گا company tax 3 لاکھ کے اوپر لگے گا profit کے اوپر لگے گا gross profit کے اوپر لگے گا ٹھیک ہے gross profit سے مطلب اگر یہ ہم سمجھ رہے کہ net ہماری income ہے یہ before tax tax سے پہلے پہلے یہ ہمارا profit ہے اس کے اوپر کیا ہوگا company tax implement ہو جائے گا اگر ہوتا ہے کتنی value آرہی ہے اس کے اوپر 87 کا company tax کلائے گا اچھا corporate tax اگر ہم دیکھیں تو corporate tax 17% ہے یہ profit کے اوپر لگتا ہے 51 ہزار روپے اس کا کیا ہوگیا تین لاکھ کا اگر آپ میں آپ کو دکھا دوں ایف ٹو کر کے یہ دیکھیں تین لاکھ کے اوپر 29% لگا اسی طرح تین لاکھ کے اوپر 17% لگا اور جو minimum tax ہے یہ minimum tax کو ہم turnover tax بھی گیتے ہیں یہ کیا ہوگا کہ 1.25 تو یہ value آگی اب اس میں جو بڑی value ہے ان تین وں میں جو بڑی value ہے وہ tax charge ability وہ iras charge کرے گا 87 pay کرنا ہوگا as per iras annual return file کرنے جائیں گے پوری پوری 5 لاکھ کی یعنی کہ انہوں نے sale کی اور 5 لاکھ کے اوپر tax deduct وینڈر کو ٹوٹل 20 لاکھ کا چلان دے دیا اب charge ability کے اوپر ہم آئے تو اس نے جو calculation کی بیس ہزار روپے کو میں less کر دوں تو company پھر بھی tax pay کرے گی اب یہ condition آپ کے پاس آ رہی ہے کہ liability لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ کی liability نکلے اکثر ہوتا یہ ہے زیادہ ہو جاتی ہے کافی ساری یعنی کہ invaises کی ہم نے کی ہوتی ہے اس کے اوپر withholding کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بلکہ افسر ایسا ہوتا ہے کہ withholding کے جو یہ amount ہے یہ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں بانیزبت company کی liability کی charge جو charge ability calculate کی ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ value آ رہی ہوتی ہیں اور اس case میں اگر آپ دیکھیں کہ 67000 جو ہے لائیبیلیٹی اور charge ability الگ ہے اس کی calculation الگ ہے تو دونوں same same نہیں ہے section 149 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ as پر slab rate withholding کے ہیں وہ charge ability بھی same ہے IRS کے اندر اور payment of good and services کے اندر اگر ہم دیکھیں withholding rate الگ ہے لیکن charge ability کیونکہ charge ability کے اوپر مختلف tax یعنی implement ہوتے مختلف tax calculation ہوتی ہے اس کے بعد جائے implementation ہوتی ہے ٹھیک ہے withholding اور charge ability withholding کے case میں same نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے income from property section 155 اچھا section 155 جو ہے پچھلے ایک سال سے ہوتا یہ تھا کہ یہ جسے salary tax جو withholding ہو گئی وہ charge ability کے اوپر calculate کر لیا جاتا تھا یعنی section 155 کے اوپر withholding rate وہ ہم client کیا کرتا تھا اپنا tax زمہ کر آکے اور جب during the year وہ اپنا return file کرتا تھا جو بھی جس کے property جو rental income لے رہا تھا وہ کیا کرتا تھا اس سے اپنے final tax کے اندر جا کے اپنا return فائل کرتا تھا اس کو جا کے claim کر لیتا تھا تو دونوں دونوں چیزیں same تھی charge ability withholding لیکن ایک سال ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر جو rate implement اب ہوتے ہیں وہ individual business rate AOP کے اور individual business person کے rate implement ہوتے ہیں اس میں کیا ہے 4 لاکھ تک exempt ہے 4 لاکھ کے اوپر income کو treat کیا جاتا ہے ان کی تو اس کے اوپر values لگتی ہیں اچھا جو rent ہے جو لے رہے ہیں وہ پوری slab rate دیکھتا ہے کس slab میں یہ آتے ہیں 10 لاکھ پورے سال کا rent ہے 6 لاکھ exempt ہے اور باقی 6 لاکھ 4 لاکھ کے اوپر ایک 10 percent deduct کرتا ہے ٹھیک 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 جس کی پروپرٹی ہے وہ اپنا return اس کی income کہیں ہے نہیں وہ کسی سے اپنی income generate کر رہے ہیں اور یہ ڈیک لیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب اپنا return فائل کرنا جاتا ہے پروپرٹی اس کا کیا کہتا میری رنٹل انکم دس لاکھ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو لاکھ بنتا ہے لیا ہو بھی سکتا یہ ایک property نہ ہو دو جو rent پہ دی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ایک property میں markup بھی دے رہے ہیں جہاں سے پورا rent آ رہا دونوں جگہ ایک شخص کو دی رہا پوری ٹھیک ہے تو markup بھی ہم pay کر رہے ہیں ہم نے lease کر رہے ہیں کوئی جگہ ہو اس کے اوپر جو markup وہ دے رہے ہیں تو net profit جو آ رہا ہمارے پاس چھے لاک نبی آ رہا ہے اب چھے لاک نبی ہے چھے لاک نبی یعنی کہ 690 کے اوپر تیٹس ریٹ اپلائے ہوگا وہ business individual کا ہوگا اے اوپ بزنس individual کا ہوگا جس میں چار لاک اک اگز اگز ریٹ اگر میں آپ دکھا دوں کہ چھے لاک نبی کی سمجھے ہماری ہمارا profit ہے ٹھیک ہے فرض کر لیں کہ چار لاک ہوتا اگر چار لاک بھی کر لیں فرض کر لیں اس اگز 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 لے لیں ٹھیک ریٹ چیک کر لیں ٹھیک ٹھیک سب جو ویلیو ہے وہ نبی ہزار بچتی اگزم کے بعد ٹھیک ہے تو کیا کیا کہ ٹھیک سب اگز بنا رہی ہے ٹھیک ٹھیک چارجی بلیڈی بن رہی ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو دی نا اگر دیکھ دیکھیں تو پچھون ازار پچھون ازار روپے ڈیڈا ہوا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انیس ازار سے مائنس کر دیں پچھون ازار تو ری فنڈی بل آ جائے گی ہمارے پاس چھتیز ازار اچھا اس میں ہوتا کیا سیکشن جو یہ ہے اپنا سیکشن ون فٹی فائی اس میں تقریبا سیون ٹین ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا نیٹ پروفیٹ ہوتا ہے اس میں جو مارجن ہمارا بچ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارے ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں اگر ہم ریڈ دیکھ لیں یہ دیکھ ہیں یہ ریڈ ہے یہ ٹیکس ڈیویس ٹھیک ہے فور نون سیلریز انڈیویجول اب یہ کیا کہہ رہے چھ چار لاکھ سے لے چھ لاکھ تک اگر لے رہے ہیں تو 5% ہے اس کے لابہ چھ فکس ٹیکس کتنا ہو گیا دس ہزار کہاں دکھایا میں نے آپ کو یہ دیکھیں بارہ لاکھ سے لے چوبیس لاکھ تک چھ لاکھ سے لے لاکھ تک چھ لاکھ تک اگزائمٹ ہے چھ لاکھ سے اوپر 10% اور فکس ٹیکس کتنا دینا دس ہزار ادھر آجائیں یہ دیکھیں ٹوٹل ٹیکس کتنا بن گیا 49000 ٹیکس ڈیڈاک کتنا ہوا تھا ویڈھولڈنگ پہ 5000 دیفنڈی بل کتنا نکلا 16000 تو اس سے کیا سمجھ آیا کہ سیکشن 155 کے تحت بھی جو ویڈھولڈنگ اور چارج بلیٹی سیم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی بھی کیلکولیشن الگ ہے جو ویڈھولڈنگ پہ ٹیکس ڈیڈاک ہوتا تھا اس پر این مول ریٹن چارج بلیٹی جو کیلکولیٹ ہوتی تھی پیشلے ایک سال کی بات کرنا وہ سیم ہوتی تھی تو وہ ہی تقریبا ایک سال ہو گیا اب ایسا نہیں ہوتا اب نورمال ٹیکس ریٹ ہو رہے ہوتے نورمال ٹیکس ایمپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کرنے تو ایکسپورٹ کے اوپر جو ٹیکس جو ڈیڈاک ہو گیا وہ ہی چارج بلیٹی کے اوپر بنا آئے گا ٹھیک ہے اس ٹوپک کے حوالے سے کوئی بھی کوئی کیوری آپ کی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھ کیے گا اللہ حافظ